بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ آپ کے لئے آسانیہ کرے اور میرے لئے بھی آمین پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایسی اچھے اچھے ریسپی لے کر آتی رہوں تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے آج جو میرے ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کو میں نام دوں گی دھماکہ بریانی یہ بے انتہا لزیز اور بے انتہا ایزی اور اتنی مزیدار بریانی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسی بریانی نہیں کھائی ہوگی یہ میرا آپ سے دعوی ہے انگریڈینٹس تو آپ لوگوں کو دیکھنے میں زیادہ لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بے انتہا ایزی بریانی ہے آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ جس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک پین میں یہ بنتی اتنی جلدی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک پین میں پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اس کے لئے چاملوں کے لئے تاکہ ہماری جب تک کہ چکن ہماری تیار ہوگی اتنی دیر میں ہمارے چامل بھی ریڈی ہو جائیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پین میں یہ پانی دینا ہے اس میں سارا پورا کھڑا گرم مسارہ ڈال دیں جو جو سامان بریانی میں جائے گا وہی بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پانی میں جائیں گے جتی دیر میں ہمارا پانی بوائل ہوگا چامل ہمارے ہاف دن ہوں گے تو آئے میں آپ کو چکن میرینیٹ کرنا پتاتی ہوں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ کچھے گوش کی بریانی بھی اسی طریقے سے بنای جاتی ہے لیکن بہت سی بچے ہیں ایسی ہوتے ہیں ان کو در لگتا ہے ان کو تھوڑا ڈاؤ ٹوٹا ہے کہ ایسا نوک ہے ہماری چکن جو ہے وہ کچھی رہ جائے تو یہ طریقہ جو بیسٹ ہے کہ آپ جو پہلے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس طریقے سے بنائیں جو سارا کھڑا گرم مسالہ ہے حلدی، مرچے، دھنیاں ہیں اور یہ پودینہ ہے ہرہ دھنیاں ہے اس کے اندر اور یہ مرچے ہیں اس کے اندر اور یہ دیکھیں براؤن پیاز ہے یہ جو میں نے کانٹیٹی آپ کو بتایا یہ بہت مزیدار اور بہت لذیذ بریانی بنیتی اور دیکھیں اس میں املی ہے آلو بخارہ ہے اور اس کو سب جو مکس کر لیں اچھے سے اس کا جو مکس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تھوڑا آدھے کھنٹے کنیاں ریس دے دیں پھر آپ اس میں دیکھیں فوڈ کلر ڈالیں آدھا چمچہ دیکھیں مین اس میں یہ ہے کہ اس میں لیسن کا پیزڈ آئے گا صرف اچھی خاصی کانٹیٹی میں میں نے اس کو دیا ہے لیسن کا پیز اور دیکھیں میرے جو چاولیں صرف وہ ایک میرے چاول ہیں آدھا کلو چاول ہیں بس زیادہ میں نے چاول لیے نہیں ہے نا آدھا کلو چاول کے حساب سے آپ دیکھیں میں نے اس میں ایک پاؤڑ دہی ڈالا ہے اور دیکھیں اس میں یہ ایک نیا اضافہ یہ ہے کہ اس میں کسوری میتی بھی جائے گی یہ دیکھیں کسوری میتی دہی اور یہ سب چیزوں کا اچھے طریقے سے ہاتھوں سے آپ مسل مسل کے اس کو میش کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو یہ کریں کہ ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی چکن جل جائے گی تو آپ اس میں ایسا کریں کہ ایک مگہ جو ہے وہ یخنی کا ڈال دیں اگر آپ کے پاس یخنی نہیں ہے تو آپ اس میں سادہ وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اس کو دیکھتے رہیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ پر جو ہے چامل دکھری بن جو ہے وہ ڈن ہو گئے ہیں دن مطلب اس کو ہاپ ڈن کرنا ہے ہمیں اور اس میں آپ نمک ڈال کے اب اس میں نمک ڈالیں وینیگر ڈالیں اور تھوڑا سو آئل بھی ڈالیں اس سے چاملوں کے لیند میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور چاملوں نے بہت اچھے رہتے ہیں یہ دیکھیں آدھے جب ہمارے چامل پک جائیں گے تو آپ اس کو یہ دیکھیں ہماری جو سالن کی جو گریوی ہے اس میں کافی رہنی چاہیے سالن کی جو گریوی ہے وہ اس میں کم نہیں ہونے چاہیے اس سے ہی ہوگا اگر کم ہوگی تو ہمارا جو نیچے سے بریانی جو ہے وہ لگ جائے گی یہ دیکھیں آدھے کچھے چامل لیے میں نے اور آدھے کچھے چامل کو میں نے اس میں ایک تیر ڈال دیا ہے پھر باقی کے جو چاملیں میں نے اس کو اس میں بھی میں نے ڈال دیا اس میں میرے سارے چامل اس کے اندر چلے گا اب اس میں جو ہے میں اوائل ڈالوں گی اوائل ضرور ڈالیں اس کے اوپر تاکہ جو ہے اس کے چاملوں کی لیند بھی برقرار رہے اور بہترین رہے اب اس میں جو ہے تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال دیں اور اس میں بریانی ایسن ڈال دیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اور اس کو دم پہ پکائیں اس کو ہلکے آنچ پہ دس منٹ کریں یہ دیکھیں بہترین مزیدار بریانی جتنی شکر اس کے اچھی دکھ رہی ہے نا یہ آپ میرا یقین کریں کھانے میں بھی یہ اتنی ہی مزیدار اور لذیذ ہے یہ آپ دیکھیں کتنی بہترین بنی ہے ماشاء اللہ سے آپ بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں یہ دیکھیں بریانی کم بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ اسی دن کی اسی دن کی بات ہے جب میں نے آپ سے ذکر کہا تھا کہ ہم لوگوں کو سندھ بات جانا ہے تو سندھ بات جانے کی وجہ سے میں نے بریانی کم بنائی تھی تاکہ ہم لوگوں کو شام میں بہار جانا تھا آؤٹنگ پہ جانا تھا اور کھانا ہم لوگوں کو بہار ہی کھانا تھا یہ دیکھیں یہ وہی کلپ ہے میرے تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں یہ دیکھیں کھانا ہم لوگوں نے بہار کھایا تھا بہت مزا آیا تھا بہت بہترین کھانا تھا یہاں کا سب کو بہت اچھا لگا میرے جو بچے ہیں اور میرے جو شہر ہیں تو ان لوگوں کو بار بی کیوں بہت پسند ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ تھا جو بار بی کیوں ہی کھاتے ہیں میرے بڑے بیٹے کو چھوٹے بیٹے کو بار بی کیوں اصل میں بہت پسند ہے گھر میں چاہے آپ جتنا بھی بار بی کیوں بنا لیں لیکن بہارے کے بار بی کیوں کیے تو بات ہی الگے بہت مزا آیا تھا انسان کو کبھی کبھی فریش ہونے کے لیے بہار جانا چاہیے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ملاقات ہوگی اللہ حافظ